36 گڑھ کے مکہ منترے بھوپیش بھگیل بلودہ بازار ویدان سباک شیطر کے دورے پر گئے جہاں انہوں نے جانے سے پہلے پترکاروسی چرچہ کی اور کئی وشیوں پر چرچہ کی سی ایم نے بی جی پی پر جمکہ نشانہ سادھا اور کہا کہ 2017 میں جی ایس ٹی لاغو کرنے کے بعد ہر سال نقصان ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ بھارتے جنتہ پارٹی نے چٹ فن کمڈی کا پیسہ روگو دیا سی ایم نے کوئلا سنکٹ پر بھی اپنی بات رکھی اول پینچن یوجنا پر کہا کہ اسے کبھی لاغو نہیں کریں گے آرکشن کو لے کر راجعپال کے مارچ تک رکھنے والے بیان پر کہا کہ کسی مہورت کا انتظار کر رہے ہیں مکہ منتر بھوپیش بگیل دھر سما پہنچے جہاں پر جھیرم گھاٹی کے شہیدوں کی پرتیمہ کا انعورن کیا اور شہید سمارک ادھیان کا لوکارپڑ کیا جھیرم میں ہوئے نقصلی حملوں میں اپنی جان گوانے والی شہید ویدیہ سرن شکل شہید نند کمار پٹیل شہید مہیندر کرما شہید یوگیندر شرما شہید ادھے مدلیار اور شہید پرفل شکلا کی پرتیمائیں شہید سمارک ادھیان میں ستھاپیت کی گئی ہیں شہیدوں کی پرتیمہ کے انعورن کے بعد ملکی بنتر نے سبھی شہیدوں کو اپنی بھاو بھی نیشتر دھانجلی ارپیت کی ویکاس میں سبھی شہید جن پتیلیوں کا یوگدان ہیں انہوں نے کہا اطلو نے یہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ امرشہید پردیش واسنیوں کے دلوں میں صدیب جیویت رہے کنڈرے سڑا کیوم پریوہن منتری انتنگڑکری سبتنک گپت نوراتری کے دوسر دن مدرپردیش کے دتیا ستھت وشف پرسید دیوی تانترک شکری پیت ماں پیتامبرہ مندر پہنچے مندر میں کنڈرے منتری انتنگڑکری نے اپنی دھرم پتنی کے ساتھ پوجہ ارشنا کی وہیں اتی پراشین ون کھنڈیش پر مہا دیو کا ویدک ویڈیویدان کے ساتھ پوجن کیا پوجہ ارشنا کرنے کے بعد میریہ کرمیوں سے روبرو ہوئے انہوں نے دیوی ماں پیتامبرہ مندر کے سامنے بریج بنانے اور سرکس روڈ کے نرمان کی بات کہی انہوں نے کہا کہ وہ دلی پہنچ کر ان دونوں مانگوں کی سپکرتی دیں گے مدرپردیش کے گرہ ایوام جیل منتری ڈاکٹر نروتہ مشٹرہ کے دوارا دتیا کے ویکاس کاریوں کو لے کر ان سے وشیش چرچہ کی گئی تھی اور 26 جنوری کی تیاریاں زورو پر ہیں جبلپور میں بھی گرہ تنتر دیوست کو لے کر خاصا اتصا ہے کلیکٹر سورپ کمار نے سی ایم شیورا سنگھ چوہان کو گیریسن گراؤن میں آنجویت ہونے والے گرہ تنتر دیوست سماروں میں بطور مکیتی تھی شامل ہونے کا نمنفرن دیا جبلپور میں تیاریاں اپنے چرم پر کلیکٹر نے سی ایم شیورا جھ کو نمنفرن دیا سماروں میں شامل ہونے کا 36 گڑ کے بلودہ بازار میں گرام رزدہ میں اگیا ٹرک نے بائک سواروں کو ٹکر مار دی اس وران موقع پر ہی لڑکی کی موت ہو گئی لڑکی دیکے کالج میں پڑھنے جا رہی تھی تب یہ حادثہ ہوا حادثے کے بعد گرام رزدہ میں لوگوں نے چک کا جام لگا دیا گرامین بائی پاس روڈ سمیت معافظہ راشی کی مانگ کر رہے ہیں موقع پہ پہنچی کوتوالی پولس لوگوں کو سمجھانے کا پریاس کر رہے ہیں راشتروادی کانگرس پارٹی کے پردیش پروکتہ اور پوشا دھکش سے ان کے پارٹی کے کاریوشنہ خاص کر پانچ لاکھ کروڑ اور دوگک نویش چھتیزگڑ میں ان سی پی جنابدہار بڑھانے اور بلاسپور ویدان سوا میں ان سی پی کے لڑنے کو لے گا نیٹ وک ٹین کے ڈیپٹی بیورو ہیڈ راکیش پرتاب سنگھ نے راشتروادی کانگریس چھتیزگڑ کے کوشا دھکش اور پردیش پروکتہ نیلیش بسواس سے خاص بات چیت کی اس دوران انہوں نے کیا کچھ کہا سنیے کانگریس اور ڈیو جے پی اس کے بارد اپنے آپ کو دیکھیں وہ کس طریقے سے آپ کر پائیں گے کافی اچھا پریشنہ ہے آپ کا 22 سال کے جہاز ہمارے چھتیزگڑ ساسن کا 15 سال ان کا سرکار تھا ساتھ میں ایک ٹمس ان کا ڈبل انجین کی سرکارگی رہی جنتہ اس سب معلوم ہے پورا دیس پریشان ہے بھارتی جنتہ پارٹی سے مہنگائی جو کیندرے میں جو آج کادیز ہیں وہ جو چھوٹے وادے انہوں نے کیے جنتاؤں سے ساتھ میں آج آلم یہ ہے جو ہمیں ادھار کاٹ کی آوشکتہ نہیں ہے ہمیں آج ادھار کاٹ کی آوشکتہ ہے رہا سوال ورطمان سرکار جو ہمارے پردیش میں ہیں کانگریس پارٹی ان کا جو گورننس ہے اور ان کی جو نیتی ہے ٹوٹل فیلور ہو گیا ہے آج پریشنیتی یہ ہے سہب یوار گوبر دینے پہ مجبور دونوں بڑی پارٹیاں جو کام کیے ہیں دونوں بڑی پارٹیاں جو کام کیے ہیں ان کا جو فیلور ہے وہ ہم جنتاؤں کو بیچ میں بگائیں ہیں ہم نے سدہ سدہ آبھیان چلایا تھا جو سدہ سدہ آبھیان میں آج ہمارے پاس 36 گرہ راج میں جو کٹر ہمارے نسی پی کے راشتہ وادی کانگریس پارٹی جو سدہ آبھیان پر میں مطلب سوال کھڑے ہو رہے ہیں اتنے مشکلوں سے دعویان کیسا کر رہے ہیں بہر اچھا پرشن ہے سر آپ کا یہ بھی بلاسپور واسی سب جانتے ہیں پندرہ سال کا بھاچپا کا سرکار اور اس میں جو منتری تھے اور بلاسپور کے جو ویدھائیت جیوی تھے ان کے جو کارنامیں ہیں آپ سب بلاسپور جانتا جان رہی ہیں تو اب بھی آپ پوچھے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں کچھ چند سیوریت سسٹم کا جو گھوٹالا ہے بھاچپے ساسان کالی نے انہوں نے لیا دس سال سہر بلاسپور واسی کئی لوگ اس میں آہت ہوئے اس کو دیکھتے ہوئے جنتا اس بار ایک نئے چہرہ اور ایک پڑے لکھے چہرہ اور جو جہارو اور بلاسپور کا لوکل جو یہاں کا میرا گریہ سہر ہے میں یہی پیدا ہوا ہوں تو انہیں بھروشہ ہے جو یہ ملیز بسواس اس شہر کے لیے واقعی کچھ کر کے دکھائے گا چلے خبر لگاتا جا رہی ہیں فلالے کندرال زلدہ آزر ہوتے ہیں بھن میں آؤٹسورس کرمچاری پانچ سوٹے مانگوں کو لے کر شیبرات سرکار سے گوہار لگا رہا ہے اسی کے چلتے وہ پردرشن بھی کر رہے ہیں درنا پردرشن کو آج چوتھا دن ہے مدھے پردیش ویڈیوت مانگوں کو لے کر مدھے پردیش بھجلی آؤٹسورس کرمچاری سنگتھ اور مدھے پردیش بھاہی ایس رول کرمچاری سنگتھن یہ پروٹیسٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ بھنڈ ویڈیوت ویبھا کے آؤٹسورس کرمچاری سنگتھ کے زلا دیکش دوارہ سرکار کو چیتاب نہیں دیتے ہوئے کہا گیا کہ اگر مدھے پردیش سرکار ہماری مانگے جلد سوکار نہیں کرتی تو ہم سب انشجت کال تک کیلئے کام بند کر دیں گے ہرتال کرنے پر مجبور ہو جائیں گے پانچ ستوے مانگوں کو لے کر پروٹیسٹ کوئی لاپ نہیں دیا گیا آؤٹسورس کرمچاری آج اتنا پیڑیت ہے نیمت کرمچاری بیبھاگ میں بالکل ختم ہو چکے ہیں آؤٹسورس کرمچاری بیبھاگ بجلی کمپنیوں ریڈی کی ایڈی کی طرح کام کر رہا ہے آج کمے پر آؤٹسورس کرمچاری جو کام کر رہا ہے وہ آج نوہہہر کرمچاری اپنے پروار کو پالنے میں بسمپسیدی میں کام کرتا ہے اتنا جوکم بڑا کام کرتا ہے جس کی کوئی کلپنہ نہیں ہے اور کرمچاری یہ مرتی ہو جاتی ہے تو اس کو انکمپہ نکتی نہیں اس کو میڈیکل کلیم کی سبدا نہیں اس کو کوئی بتا جوکم بتا نہیں سرکار سے ہماری آؤٹسورس کرمچاری سمدھ کرمچاری نیمتی کرنے کی آؤٹسورس کرمچاری کی جوپسور اچھا وپیتر مرتیگی مانگ ہماری سرکار سے نیمتر جاری یہ مانگ اور چھتیزگر نشات سماش کے اورسی راجزتر یہ جوا یوکتی پریچہ سممیلن کا آئیو جن کیا گیا رائیپور کے دین دیال اپاد دھیائے آڈیٹوریم میں کارکرم کا آئیو جن ہوا اس میں مکہ تتی کے روپ میں ویدھائی کوور سنگھ نشات، وکاس اپاد دھیائے سوشیل سنیگ، اگروال سہیت سماش پرمکھوں کے اپستیتے میں کارکرم سمپن نہ ہوا جس میں پوری پردیش سے سماش کی روگ موجود رہے نشات سماش ادھیکش بسند نشات نے بتایا کہ یوکتی پریچہ سمیلن کے مادھیم سے سماش کے پرتیبھاؤں کا ایک منش میں دیکھتے ہیں پہلے سماش میں ایک بیچار تھا ہم اپنے سماش کے یوکوں کو اچھی شکشہ نہیں دے پاتے لیکن اب بھی سوچ میں بدلہ آیا ہے اور اچھی شکشہ کی اور سماش کے یوکہ اگر سر ہے سمیلن کے مادھیم سے سماش کی پرتیبھاؤں کا ہم لوگ ایک منش پر دیکھتے ہیں پہلے سماش میں ایک بیچار تھا کہ ہم اپنے سماش کے یوکی یوکیوں کو اچھا نہیں پڑھا پاتے سماش کا بھی اپاک پرچار پرسار نہیں تھا لیکن اب سوچ میں پریورتان آئی ہے لوگ اب اپنے بچوں کو پڑھانے لگ گئے اور میں تو آج اس منش میں دیکھا ہوں یوک سے کہیں زیادہ یوکی پڑھ مجھے نظر آئے یہ سماش میں نشی تھی ایک بھی اپاک سماش کا پرچار ہوا ہے اور ایک پرسار ہوا ہے جس کے قرن ایک بدلاؤ سماش میں آئی ہے نشاز سماش کے دوارہ راجستری یوکی یوکی پرچار سمیلن کیا جا رہا ہے ایتیہا سے ایک پریواری اور سنسکار جو ہماری پرمپرا ہے اس کو نبھاتے ہوئے نشاز سماش نے کارکرم کو آئیو جیت کیا ہے جس میں پانچ سو سے زیادہ یوکی یوکیوں نے اپنا پرچار دیا اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ ان کو اپنا پرچار دینے کا موقع ملائے سماش کے لوگ ساتھ میں ہیں پریوار کے لوگ ساتھ میں ہیں میں سمجھتا ہوں اگر ابھی یہ سمجھ سمجھ پر سمجھ سمجھ بنتے ہیں اس سمجھ پر سمجھ سمجھ بنتے ہیں وہ اٹھوٹ سمجھ ہوں گے آج نشاز سماج کے یوک یوٹی سمیلن میں آنے کا موقع ملے اس کے لئے میں نشاز سماج کو جیسے دھنے بات دینا چاہتا ہوں پسیت طور پر نشاز سماج چھتیزگڑ کے ایکاس کے لئے بہت مہپورن یوگدان ہے اور ساشن کی بھی سبھی یوجناہوں کا بھی ہم نے جانکاری دی جو سوی بھاگ سے محنی مکھیوانتری جو جمعیداری دی ہیں سوی بھاگ کی جانکاری دے کر نشاز سماج کے سبھی لوگوں نے بسواس دلا ہے کہ یہ جناہوں کا بہت سلاب لیں گے چھتیزگر نشاز سماج درائیپور مہنگر کے دوارا آج اکیسوہ یوک یوٹی پیچھا سمیلن کا کائکرام ہوا ہے جس میں ہجاروں کے سنکھیا میں لڑکے ایمام لڑکی آج اپسٹیت ہوئے اور اپنا پیچھے دیئے اس میں ایک جوڑا کا آدھشوہ بھی سمپن ہوا اور پردیس کے ہمارے نشاز سماج کے بڑھائیپ ماننے کونشنگ نشاز جیو پسٹ تھے دیشبر میں گرتنطر دیوست کو لے کر تیاریاں زوروں پر ہیں بسترمی پرشراسن اور پولیس تیاریوں میں جوٹے ہوئے ہیں گرتنطر دیوست کے مدنظر پولیس پوری طرح سے مستعد نظر آ رہی ہے اسی کڑی میں سسپ نے دل بل کے ساتھ شہر کے اہم ستھاروں کا نرکشن کیا اور سرکشا کے انتظام پر کے اندینو پولیس کے جوان شہر بر میں گشت کر رہی ہیں ساتھی چکنگ ابھیان بھی چلایا جا رہا ہے جگدلپور کی تصفیریں جہاں پر گرتنطر دیوست کی تیاریاں اپنے چرم پر ہیں گرتنطر دیوست کو لے کر اور سیم سرکشا کو مدنظر رکھتے ہوئے آج فور پیٹرولی نکالی گا کل بھی ہمارا ایڈیا ڈومینیشن کا اثار جاری رہے گا جس کنطرگر لوگ بائک اور ویہیکل پیٹرولی نکالی گے ساتھی ساتھ ہمارے ساتھ ڈاغ سٹوائیڈ بھی سہر میں لاؤز ویگرام اور سندگستان کو سرچ کرے گا تاکہ کسی بھی طرح کی اپنی ایڈ گھتنا ہونے سے روکا جا سکے بینڈ میں راجس طریقر کی ٹورنمنٹ کا سماپن ہوا فانل مقابلے کے ساتھ ٹورنمنٹ کا سماپن ہوا شاسکے ہائی سکول میں کھیلا گیا مقابلہ کئی راجوں کی تیموں نے حصہ لیا فانل ماچ میں ویجیتا ٹیم کو سممانت کیا گیا نیتر پرتیپکش ڈاکٹر گوین سنگھ نے سممانت کیا فانل مقابلہ جبلپور نے جیتا نیتر پرتیپکش نارائن چندیل کے بیٹے پر درشکرم کے آروف کے بعد چتزگر کے سیاست گرم آگئی ہے کانگرس نیتر سوشیل آردنی ناروخوں کے بہانے بی جی پی پر جمکنی شانہ سادنوں نے کہا بی جی پی مہیلاؤں کے خلق اپرات کرنے والوں کو بچاب کرتی ہے تو ایسے میں نیتر پرتیپکش کو چاہیے کہ وہ سویم اپنے بیٹے کو کانون کے سمکھ حاجز کریں اسے سرینڈر کرائیں نشی طور پر پولیس اپنا کام کر رہی ہے اپرادی بھلے ہی رسولدار ہے کہیں بھی چھپا ہو پولیس اسے خوچ کے سامنے لائے گی لیکن جو نیتکتہ کا تک آجا ہے یہ بولتا ہے کہ نیتر پرتیپکش جیسے مہتپونڈ پر میں بیٹھے ہوئے بیٹی کو کانون کا سمان کرنا چاہیے اپنے بیٹے کو سرینڈر کروانا چاہیے جو بھارتی جنتہ پارٹی کا نیتہ بھی ہے یہ دل بھا بھی جنگ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سادے کے ساڑھے بڑے نیتہ اس معاملے میں یا تو چھپی سادے ہوئے ہیں یا نیتر پرتیپکش کے پتر کے بچاؤں میں بیان بازی کر رہے ہیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کا چیت ہے اس کے پہلے بھانو پتاب پر چناؤں میں بھارتی پارٹی کا پتیاشی بھی ایک معصوم بچی کے ساتھ دورا چار کار ہوتی تھا سموچی بھارتی پارٹی اس کے بچاؤں میں کھڑی تھی چھترزگڑ کے بالاودا سے خبر جہاں سکول کے بچے اچانک بے ہوش ہو گئے بتا جارہاں کلاس روم پہنچتے ہی بچے بے ہوش ہو نہیں لگے اب تک پتہ نہیں چل پایا ہے اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے ڈاکٹر جے ایل اوئی کے مکھے چکٹسا اور سواسے ادھیکارینی معاملے کا سنگیان لیتے ہوئے ٹیگ من آئی ہے پچھلے سال بھی اسی طرح گھٹنا ہوئی تھی جب سکول میں رہسیمہ طریقے سے بے ہوش ہو کر چھاتر لیر رہے تھے بچوں کے پریجن کافی پریشان ڈاکٹرز کے مطابق یہ کوئی بیماری نہیں منو ویجنانک پربھاو کے چلتے بچے بے ہوش ہو باستہ میں کیا ہے بھائز بورڈ جو ڈونڈی وکاس خرم میں پڑھتا ہے وہاں کے جو چطر مادمک شالہ کے جو پرچارے ہیں وہ میرے پاس آئے تھے انہوں نے جانکاری دی کہ کچھ بچوں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور بے ہوشی کی حالت میں آ جاتے ہیں تو میں نے تدکل سانگیان میں لے کر بلاغ میڈیکل آفیسر ڈونڈی ہے ان کو نردیج دیا ہے اور ٹیم بھی گھٹیت کر دیا چونکہ آج پرچارے جو ہیں یہاں پر تھے اس لئے میں نے ان کو بتا دیا ہے کہ کل پراتا جا کر پوری خوش بین کرے گی اور یہ تھا سنبھو جو ہی اپچار ہوگا ہمارے ساز تھملے کے دورہ کیا جائے گا چلے خبر لگتا جاری ایک انترال جلد حاضر ہوتے ہیں